اسلام علیکم آج آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں مزیدار بٹر پنیر کی ریسپی بہت فیمس ڈش ہے یہ سبھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بٹر پنیر کو نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ اور ابلےوے چاول کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ اور بہت سمپل ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے پہلے اس کو آپ لکھ لیجے بٹر پنیر بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دھائی سو گرام پنیر یا کارٹیچ چیز اس کے علاوہ تین میڈیم سائز کے ٹرماٹر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس مکسٹر کو چھان کے بھی یوز کر سکتے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز اس میں بھی پانی ڈال کے آپ اس کو بلینڈ کر لیں فور ٹیبل سپون آپ کو فریش کریم چاہیے ہوگی اس کے علاوہ دس سے پندرہ کاجو لے کے ان کو آپ نے بھگو دینا ہے دو سے تین گھنٹا اور اس کے بعد اس کا پیسٹ بنا لینا ہے فور ٹیبل سپون آپ کو دودھ چاہیے ہوگا فور ٹیبل سپون آپ کو مکھن چاہیے ہوگا انسالٹڈ دو ہری مرچیں فور ٹیبل سپون ہی آپ کو دیسی گھی چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ اور ون ٹی سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ سابت گرم مسالوں میں آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹی سپون زیرا چار سے پانچ لانگ ایک ٹکڑہ دارچینی کا چار ہری الائچی اور اس کے علاوہ دو چھوٹے تیز پتے مسالوں میں آپ کو چاہیے ہوگا نمک ہزبے زائکا یا ٹو ٹیسٹ ون ٹی سپون بھر کے کشمیری لال مرچ آپ دوسری مرچی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کوٹاوہ بھناوہ زیرا ہاف ٹی سپون آپ کو گرم مسالہ پاوڈر چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون بھر کے میتھی چاہیے ہوگی اور ہاف ٹی سپون آپ کو چینی چاہیے ہوگی اب سب سے پہلے ایک پین میں دیسی گھی شامل کریں اور اس کو گرم کر لیں جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں گرم مسالے آٹ کر دیں تو سب سے پہلے جائے گا زیرا لانگ دارچینی ہری الائچی ساتھ میں ہی تیز پتے بھی شامل کر دیں اور اب اس کو آپ تھوڑا سا سوٹے کریں اتنا کہ اس میں سے ہلکی خوشبو اٹھنے لگے اب اس میں بلینڈ کیوی پیاز شامل کر کے آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے میڈیم ہائی فلیم پہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ پیاز کا کچھا پن دور ہو جائے اور جو پانی ہے پیاز کا وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے اس کے بعد اس میں ہری میرچن شامل کر دیں ساتھ میں ہی ادرک لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں اور اب اس کو اتنا پکائیں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے کہ ادرک لیسن کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے جب ادرک لیسن کی رو سمیل ختم ہو جائے تب آپ نے اس میں کاجو کا پیسٹ شامل کر دینا ہے فلیم کو تھوڑا کم کر دیں اور اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ گھی اوپر آجائے اس طرح سے جب گھی اوپر آجائے تب آپ نے اس میں جو ٹیماتروں کو بلینڈ کیا تھا اس کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اگر آپ بہت گریوی کا فائن ٹیکچر چاہتے ہیں تو آپ ان ٹیماتروں کو چھان کے بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو اس کے بیج ہیں وہ اس میں نہیں آئے اب ساتھ میں ہی مسالے شامل کر دیں تو سب سے پہلے جائے گا نمک لال مرچوں کا پاودر ساتھ میں ہی کٹاوہ بھناوہ زیرہ گرم مسالہ پاودر اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو چھے سے سات منٹ کیلئے بغیر ڈھکے آپ نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد اس میں کیچپ شامل کر دیں تھوڑا سا مکس کریں اس کے بعد اس میں دودھ شامل کر دیں اور دو سے تین منٹ کیلئے مزید اس کو پکائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی اوپر آ چکا ہے اب آخر میں اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں سات میں ہی چینی یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو چینی نہیں آٹ کریں اب اس کو اچھے سے مکس کریں پٹر پنیر کی گریوی بلکل تیار ہے اب اس میں پنیر شامل کر دیں آپ چاہیں تو پنیر کو دو سے تین ٹیبل سپون بٹر لے کے اس میں فرائے کر کے بھی آٹ کر سکتے ہیں سو اٹس اپ ٹو یو اب پنیر کو آپ ہلکی آنچ پہ اس گریوی میں پکنے دیں تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے اس کے بعد نمک کو آپ آخر میں چک کے ایڈجسٹ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں پنیر اس گریوی میں پک رہا تھا اب آخر میں اس میں فرش کریم شامل کر دیں ساتھ میں ہی مکھن بھی شامل کر دیں اور اس کو مکس کر کے چھولا بند کر کے آپ سرف کر لیں امید ہے آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو ابھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی جوائن کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں